پاکستانی جاسوس اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے سرخ بٹن پر کلک کیجئے یا بیل آئیکن کو تباہیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں یہ سن 1974 کے شروع کی بات ہے نظیر شیروانی جو میرے ساتھیوں کے گھر کا مالک مکان تھا اور اس کا پڑوسی عارف ان کی مدد سے میں ایک نئے مشن کی تیاری میں مصروف تھا میرا نمبر ٹو جس کا نام حبیب تھا اس مشن کو اکیلے سر انجام دینے کی زد کراہا تھا جس میں کامیابی کا یقین بے شک ففٹی ففٹی تھا لیکن جان بچنے کے امکان بیس فیصد سے بھی کم تھے اس دفعہ میں چاہتا تھا کہ میں 23 مارچ کو یوم پاکستان کی خوشی کے موقع پر اپنے اہل وطن کو ایک تحفہ پیش کروں اور وہ تھا گورکھ پور کا ہوائی اڈا حبیب کو مشن پر جانے کی اجازت دے کر دو روز کے بعد جب میں گراج میں گیا تو وہ مکینک لڑکا جس کا نام تیسر تھا اس نے مجھ سے پوچھا کہ ہم مشن پر کب جا رہے ہیں میں حران تھا کہ ساتھیوں کے علاوہ میں نے مشن پر جانے کا کسی کو نہیں بتایا اور جو لڑکے گورکھ پور گئے تھے انہیں بھی اس مشن کے بارے میں علم نہیں اب کیسر کا مجھ سے یہ پوچھنا کہ ہم مشن پر کب جا رہے ہیں میرے لیے باعث حیرت تھا میں نے کیسر کو ذرا کریدہ تو اس نے بلا جھ جگ کہا کہ اس سے ہماری تیاری اور روڈ بنوانے سے پورا یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے مشن پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اسے لڑکوں کے ذریعے گورکھ پور میں آئل ٹینکر کی نگرانی کا بھی علم ہو چکا تھا اس نے کہا کہ اگرچہ آپ کے مشن کے مطالق مجھے ابھی تک پوری معلومات نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا مشن گورکھ پور سے تعلق رکھتا ہے اور اسے ٹرک اور آئل ٹینکر کے نیچے بیلٹس پر لیٹ کر انجام دینا ہے بیلٹس پر لیٹنے کے دوران کام کرنے کا مجھے تجربہ ہے روڈس کو چادر کے سراخوں میں کم از کم وقت میں ڈالنے سیٹ کرنے اور بیلٹس کو ان میں فٹ کرنے کا میں دعویٰ کر سکتا ہوں ریوالور چلانے اور چاکو کا استعمال کا میں ماہر ہوں اس لیے اس مشن پر جانے کے لیے میں خود موضوع ترین ہوں میں ایسا سمجھتا ہوں لہٰذا اس مشن پر آپ مجھے جانے کا موقع دیں قیسر کو میں نے بتایا کہ میں اپنے ساتھیوں میں سے ایک کا انتخاب کر چکا ہوں تو قیسر نے کہا کہ ایک کی بجائے اگر آپ دو لوگوں کو اس مشن پر بھیجیں تو کامیابی کا یقین دہرہ ہو سکتا ہے قیسر کی ان باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا اس نے بالکل درست کہا تھا کہ دو کے مشن پر جانے سے کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جاتے وہ اس طرح کہ اگر ایک سے غیر ارادی طور پر کوئی غلطی ہو جاتی تو دوسرا اسے کور کر سکتا تھا اور واپسی کے دوران مضاحمتوں کا مقابلہ کرنے میں دونوں ایک دوسرے کی مدد کر سکتے تھے یہ مشن ایسا تھا جس کے لیے صرف ایک ہی بار رسک لیا جا سکتا تھا دوسری بار جانے کی کوئی گنجائش نہ تھی نفسیاتی طور پر بھی اکیلا شخص مشن کے دوران کسی مرحلے میں بھی اکیلا ہونے کے باعث حواظ کھو سکتا ہے جبکہ دو کی ہونے کی صورت میں تنہا ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے میں نے ان سب پہلیوں پر غور کرنے اور قیسر کی اس مشن پر جانے کی خواہش کو دیکھتے ہوئے اور اس کی اہلیت کے پیش نظر تیہ کیا کہ ان دونوں کو مشن پر بھیجا جائے میں نے قیسر کو بھی پیش آنے والے خطرات سے پوری طرح آگاہ کیا کہ اگر اس کی یہ خواہش صرف ستحی ہے تو وہ ختم ہو جائے لیکن اس نے اپنے دلائل سے مجھے لا جواب کر دیا میں نے قیسر کو اس مشن میں شامل ہونے کی اجازت دیتی اور اب تک ہوای اٹھے کے مطالق جو مجھے معلومات حاصل ہو چکی تھی ان کی روشنی میں اسے بریف کیا اور فوری طور پر بیلٹس پر لیٹنے کی پریکٹس شروع کرنے کا کہا اور دوسرے دن قیسر کو بیلٹس کا دوسرا سیٹ بھیجوا دیا میں نے اس مشن پر جانے کے لیے حبیب کے علاوہ اپنے ایک ساتھی اور قیسر سمیت چار لڑکوں کو ہمرا لے جانے کا فیصلہ کیا تھا اس دوران پاکستان بھیجے جانے والی ڈاک میں میں نے لکھ بھیجا تھا کہ ہم لوگ ایک مشن کا جائزہ لینے اور اگر ممکن ہوا تو اس جائزے کے دوران ہی اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے حبیب اور ایک ساتھی میرے ہمرا جا رہے ہیں ڈاک کی وصولی اور بھیجنے کا میرے باقی دو ساتھیوں کو علم نہیں اور نہ ہی کوریر سے ان کی شناس آئی ہے لہٰذا ہماری واپسی تک ڈاک سلسلے کو موطل رکھا جائے گا واپسی پر ہم ٹرانسمنٹر کے ذریعے کسی بدھ یا اتوار کو دس بجے اوکے کا سگنل دیں گے اس سگنل کے بعد معمول کے دنوں میں ڈاک کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے گا میں اب تک کیے گئے مشنز میں اس بار سب سے بڑا گروپ اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا کیونکہ اس مشن کے دوران پیش آنے والے مختلف مراحل سے ہم سب لا علم تھے اور میں چاہتا تھا کہ ضرورت پڑھنے پر میں ساتھیوں کی کمی کا شکار نہ ہو جاؤں سب تیاریاں مکمل کر کے ہم چھ مارچ انیس سو چوہتر کو گورکھپور کے لیے روانہ ہوئے ہمارے پاس ذاتی اور ضروری سامان کے علاوہ چھ ٹائم بم آٹھ پسٹل اور سینکڑوں گولیاں تھی گورکھپور پہنچ کر میں نے ایک ساتھی اور لڑکوں کو مختلف اوقات میں ایک ہی ہوتل میں ٹہر آیا حبیب اور کیسر نے میرے ہمراہ میرے ہوتل میں کمرے لیے دوسرے دن صبح سے ہی ہم نے پیٹرول ٹینکس کی نگرانی شروع کر دی تاکہ ائر فورس کے آئل ٹینکروں کا کھوج مل سکے مجھے اب تک حاصل شدہ معلومات سے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ آئل ٹینکر سے ڈائریکٹ جہازوں میں پیٹرول نہیں دالا جاتا اور سرنگ میں یقیناً ائر فورس کے اپنے زیر زمین ٹینک بنے ہوں گے جن میں آئل ٹینکروں کا پیٹرول زخیرہ کیا جاتا ہوگا اور ان ٹینکوں سے جہازوں کو پیٹرول سپلائی کیا جاتا ہوگا اور آئل ٹینکرز اپنا لوڈ ائر فورس کے ٹینکوں میں منتقل کرنے کے بعد اپنے پارکنگ میں واپس آ جاتے ہوں گے تین چار روز کی نگرانی کے بعد ہمیں ائر فورس کا آئل ٹینکر دکھائی دیا پیٹرول بھرنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ صرف ہوا ٹینکر میں ڈرائیور کے علاوہ کلینر اور ایک مسلح گارڈ موجود تھا یہ تینوں پیٹرول بھرنے کے دوران ٹینکرز سے باہر آ کر پیٹرول ٹینکز کے نزدیک بنی ہوئی ایک منڈیر پر بیٹھ گئے تیل بھرنے کے دوران حبیب اور کیسر کا ٹینکر کے نیچے گھسنا ممکن نہیں تھا واپسی کے سفر کے دوران سڑک پر مرمت کرنے والوں کے بھیس میں ہم ٹینکر کو چند منٹوں کے لیے روک سکتے تھے لیکن یہ کام سڑک مرمت کرنے والی ہیوی مشینری کے بغیر ممکن نہ تھا اگر ہم سڑک پر کسی طرح سے ٹینکر کو روک بھی لیتے اور گارڈ ڈرائیور اور کلینر پر قابو پا کر ان کی وردیہ پہن کر ٹینکر لے جاتے تو پہلی چیک پوسٹ پر ہی دھر لیے جاتے اور اگر بلفرز ہم چیک پوسٹ کی رکاوٹوں کو بھی عبور کر لیتے تو ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ائر فورس کے ٹینک کہاں ہیں اور کس طرح وہاں پہنچا جا سکتا ہے ائر فورس کے ٹینکر ہفتے میں ایک آدھ بار ہی دکھائی دیتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آئل ٹینکروں تک کس طرح پہنچیں اسی سوچ و بیچار میں دن گزرتے گئے اور ہم اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہوئے ایک شام ہم سب ایک ریسٹران میں بیٹھے تھے کہ ایک لڑکے نے کہا کہ اس نے نگرانی کے دوران دیکھا ہے کہ پیٹرول ٹینکس کا جس وسی چار دیواری نے ہاتھا کیا ہوا ہے اس کے تین بڑے گیٹ ہیں پہلے اور دوسرے گیٹ میں ریلوے لائن بچھی ہوئی ہے ایک چھوٹا گیٹ عملے کے داخلے کے لیے بنا ہوا ہے اور تیسرے بڑے گیٹ سے ٹینکر آتے جاتے ہیں یہ چاروں گیٹ مقفل ہوتے ہیں ٹینکروں کے لیے بنے گیٹ پر ایک چوکیدار موجود رہتا ہے جو ٹینکر ڈرائیور کی شناخت کے لیے دو چار منٹ کے لیے اس کو روکتا ہے اور شناخت کے بعد تالہ کھول کر ٹینکر کو اندر جانے کی اجازت دیتا ہے یہ دو چار منٹ کا وقفہ حبیب اور قیسر کے لیے بہت کم تھا ہمیں کم از کم دس منٹ درکار تھے اسی لڑکے نے کہا کہ اگر ایک لڑکا میرے ہمراہ کر دیں تو میں ٹینکر کو گیٹ پر دس کی بجائے پندرہ سے بیس منٹ تک روک سکتا ہوں میں نے پوچھا کیسے تو اس نے بتایا کہ اگر ہمارا ایک ساتھی سڑک پر فاصلے سے کھڑا ہو کر دور سے ٹینکر کو دیکھ کر اس کے آنے کا اشارہ کر دے تو میں اور میرا ساتھی فوراں ہی چوکیدار کے پاس پہن جائیں گے ساتھی چوکیدار کو باتوں میں لگائے گا کہ چوکیدار کو گیٹ نظر نہ آسکے اور اس دوران میں تالے میں تھوڑی سی الفی ڈال دوں گا یہ کام کر کے ہم وہاں سے چلے آئیں گے ٹینکر کے پہنچنے پر جب چوکیدار تالہ کھولنے لگے گا تو وہ اس میں ناکام ہو جائے گا ٹینکر میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اگر ٹینکر سے اترے تو ان کا دھیان بھی تالے اور گیٹ پر ہی ہوگا اس طرح جو وقت ملے گا اس میں حبیب اور قیسر ٹینکر کے نیچے جا کر اپنی کاروائی آسانی سے مکمل کر سکتے ہیں یہ تجویز اگرچہ محفوظ نہ تھی لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا سب نے اسی تجویز پر عمل کرنے کے حق میں ووٹ دیا دلی سروانگی سے قبل میں نے عارف کے ذریعے گریے کلر کے دو اوور آل حبیب اور قیسر کے لیے خریدے تھے اور ان کی پشت پر ائر فورس کے مخصوص گول دائروں والے مخصوص نشان بھی بنوالیے تھے ایک سب سے بڑا مسئلہ جس کا حل ہم ابھی تک تلاش نہ کر پائے تھے وہ یہ تھا کہ بم آن کرنے کے بعد قیسر اور حبیب کا ائر فورس کے رسٹکٹڈ ایریا سے باحفاظت باہر نکلنا ایک صورت یہ تھی کہ دھماکے کے بعد وہاں جو افرہ تفری پھیلے اس کا فائدہ اٹھا کر وہ دونوں کوئی جیپ یا ٹرک لے کر جانے والے راستے سے ہی واپس آ جائیں ہنگامی حالات میں شروع کیونکہ ایک دو گھنٹوں کے دوران سخت سے سخت سیکیورٹی انتظامات دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں مجھے یقین تھا کہ آئل ٹینکس کے علاوہ ائر فورس کا آرسنل یعنی اسلحہ خانہ بھی سرنگ کے اندر ہی موجود ہوگا سرنگ میں ہمارے بموں کے دھماکے سے اگر آئل ٹینکس نے آگ پکڑ لی تو آرسنل میں بھی آگ کی حدد سے دھماکے ہوں گے جہاز تو یقیناً تباہ ہو جائیں گے سرنگ میں اسلحہ خانے کے آگ پکڑنے سے دھماکوں کی شدت اور حدد کا رخ بھی صرف سرنگ کے دھانے کی طرف ہوگا اور سرنگ کے اندر کسی بھی زیرو کا بچ جانا ممکن نہیں اس لئے حبیب اور قیسر کا بموں کے پھٹنے سے پہلے ہی سرنگ سے نکلانا بہت ضروری تھا دوسری صورت میں دونوں کو سرنگ سے باہر آ کر پہاڑ پر چڑ جانا تھا اور چھپتے چھپاتے لمبہ چکر کٹ کر گورکپور یا دلی پہنچنا تھا دونوں ہی صورتوں میں ان کے بچنے کے امکان بہت کم تھے میں نے ان سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی تھی گورکپور میں بھی انہیں ان خطرات سے کئی بار آگاہ کیا لیکن بے سود ان کا مشن پر جانے کا اسرار بڑھتا گیا اتر پردیش کے نقشے کے مطابق گورکپور سے تقریباً پانچ کلومیٹر شمال میں مہندوال اور پینتالیس کلومیٹر پر راؤنا اور جنوب میں پچاس کلومیٹر دیوریا کے قصبات تھے یہ سب علاقہ سطح مرتفع اور چھوٹی بڑی پہاڑیوں پر مشتمل تھا گورکپور میں آخری ہدایات کے طور پر میں نے انہیں کہا کہ اگر سڑک پر واپسی میں دشواری پیش آئے تو پہاڑی راستہ اختیار کریں اور نزدیکی قصبات تک پہنچنے کی کوشش کریں اور پہاڑی راستہ اختیار کرنے کی صورت میں اپنے اوور آل اتار پھینکیں میں نے انہیں کہا کہ سرنگ کے باہر یقینی طور پر جیپیں اور ٹرک وغیرہ کھڑے ہوں گے ان میں سے کوئی بھی گاڑی حاصل کریں اور اگر کوئی رکاوٹ ڈالے تو بے دریخ اسے شوٹ کر دیں واپسی کے دوران اگر چیک پوسٹوں پر کوئی روکنے کی کوشش کرے تو تیز رفتاری سے بیریرز کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گاڑی چلانے والا گاڑی کی رفتار کو بڑھائے اور دوسرا اگر کوئی مزاہمت ہو تو گارڈز پر فائر کھول دے میں نے انہیں کہا کہ میں اپنے ساتھ دو لڑکوں کو لے کر کسی پرائیوٹ گاڑی میں جہاں تک اس سڑک پر آنا ممکن ہوا ان کا انتظار کروں گا سب اپنا سامان بلکل تیار رکھے کیونکہ ہمیں فوری طور پر گورخ پور سے نکلنا ہوگا غرض یہ کہ اپنے تمام پروگرام تفصیلاً طے کر کے ہم نے اگلی صبح سے مشن پر عملی کام کا آغاز کر دیا حبیب اور کیسر نے اوورال اور بم خالی تھیلوں میں ڈال کر آئل ٹینکس کے قریب اوٹ میں چھپا دیے چوکیدار کے پاس جانے والے دونوں لڑکوں نے ریلوے لائن کے ساتھ ایس کی جگہ پر ڈیرے ڈالے جہاں سے ٹینکر کی آمد کا سگنل دینے والا لڑکا انہیں بخوبی دکھائی دے سکتا تھا پروگرام کے مطابق ہم نے یہ طے کیا کہ ہم سب ہر روز صبح ہوتلوں کے بل ادا کر کے حبیب اور کیسر کا سامان میرے کمرے میں اور دوسرے ہوتل والے ایک لڑکے کے کمرے میں رکھ دیا کریں گے تاکہ ہوتل چھوڑنے میں وقت ضائع نہ ہو مشن سے واپسی پر حبیب اور کیسر کو لینے کے لیے پرائیوٹ گاری کے حصول کے لیے ہم نے فیستہ کیا کہ جو ہی کیسر اور حبیب ٹینکر کے ساتھ روانہ ہوں گے ہم شہر میں سے کسی بھی اچھی حالت کی ایسی پرائیوٹ گاری کو روک کر جس میں صرف ایک شخص ہو ڈرائیور کو اس گاری سمیت اغوا کر لیں گے اس دوران ایک ساتھی اپنے اور میرے ہوتل سے سامان لے کر تیش شدہ جگہ پر آ جائے گا اس کے فوری بعد ہم ایک اور پرائیوٹ گاری ڈرائیور سمیت اغوا کریں گے اور دونوں گاریاں لے کر سرنگ والی سڑک پر آخری دو شاخے تک حبیب اور کیسر کا انتظار کریں گے بیس مارچ تک ہم روزانہ صبح آٹھ سے شام چھ بجے تک اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ٹینکر کا انتظار کرتے رہے اکیس مارچ کو صبح ساڑھے نو بجے کے قریب سڑک پر کھڑے لڑکے نے ٹینکر کی آمد کا سگنل دیا سگنل ملتے ہی دونوں لڑکے تقریباً بھاگتے ہوئے اپنی اوٹ سے نکل کر گیٹ پر چوکیدار کی طرف آگئے ایک نے چوکیدار سے ٹینکوں کے انچارج کے مطالق پوچھتے ہوئے اسے باتوں میں لگایا اس دوران دوسرے لڑکے نے نہایت پھرتی سے تالے میں الفی ڈال دی یہ سارا کام بمشکل ڈیرھ منٹ میں پورا ہو گیا چند منٹ کے اندر ٹینکر گیٹ پر پہنچ گیا چوکیدار نے معمول کے مطابق شناخت کے بعد گیٹ کھولنا چاہا تو تالہ الفی کی وجہ سے کھل نہ سکا چوکیدار نے تالہ کھولنے کے لیے زور آزمائی شروع کر دی یہی وقفہ ہمیں درکار تھا حبیب اورکیسر نے بامز اور اوور آل کے تھیلے اپنے سینوں پر باندھ رکھے تھے وہ خاموشی اور تیزی سے ٹینکر کی طرف بڑھے اور بغیر کسی کی نظر پڑے ٹینک کے نیچے گھس گئے گیٹ کھلنے میں جب دیر ہوئی تو ٹینکر میں بیٹھے ڈرائیور گارڈز اور کلینر بھی نیچے اتر آئے تالے میں الفی چونکہ ابھی ابھی ڈالی گئی تھی اس لیے چند زوردار چھٹکوں سے ڈرائیور نے تالہ کھول دیا بھاٹک کھلنے پر ٹینک اندر داخل ہوا اور ایک ٹینک سے اس میں تیل بھرا جانے لگا ہم سب تم سادھے یہ سارا عمل دیکھ رہے تھے تیل بھرنے کے بعد ٹینکر واپسی کے لیے روانہ ہوا اب تک سب کام ہماری امیدوں کے مطابق ہوا تھا ہم بھاگتے بھاگتے رکشہ سٹینڈ پر پہنچے وہاں سے دو رکشے لے کر دو لڑکے ہوتلوں سے ہمارا سامان لینے چلے گئے میں نے انہیں میٹنگ پوائنٹ کا بتا دیا تھا باقی ہم تین تھے ہم نے شہر کے ساتھ چھوٹے سے انڈسٹریل ایریا کا رخ کیا ہمیں وہاں سے گاڑی حاصل کرنی تھی چند گاڑیوں کے بعد ہمیں ایک ایسی گاڑی دکھائی دی جس میں صرف ایک آدمی تھا میں نے سڑک کے درمیان آ کر اسے روکا ڈرائیور نے شیشے چڑھائے ہوئے تھے پسٹل میری جیب میں تھا میں نے اسے کچھ کہنے کے انداز میں لب ہلائے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اس نے شیشے نیچے کیے میں نے پسٹل نکال کر اس کی گردن کے ساتھ رکھ دیا ڈرائیور کے لیے یہ سب انتہائی غیر متوقع تھا وہ باکھلا گیا میں نے دروازہ کھول کر اسے ساتھ والی نشست پر تھکیلا اور خود سٹیرنگ سنبھال لیا مجھے سٹیرنگ پر دیکھتے ہی دونوں لڑکے اوٹ سے نکل کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے میں نے گاڑی کو ٹرن کیا اس دوران لڑکوں نے ڈرائیور کو کھیچ کر پچھلی سیٹ کے پائیدان پر لٹا دیا اور ایک لڑکے نے ریوالور اس کی کن پٹھی سے لگا کر کہا کہ ذرا بھی حرکت کی تو تیرا بھی جھوڑا دوں گا گاڑی لے کر میں میٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گیا اور گاڑی سے نکل کر ہوتل جانے والے لڑکوں کے آنے کا انتظار کرنے لگا بیس منٹ کے اندر چند منٹوں کے وقفے سے دونوں لڑکے آ گئے انہوں نے جلدی جلدی سامان گاڑی کے ٹرنک میں رکھا اور ہم دوسری گاڑی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے اب ہم نے ریلوے آفیس کا رخ کیا اور آفیس کے مین گیٹ سے باہر ہی گاڑی پار کر کے ہم دو آفیس کی حدود میں داخل ہوئے گورکھپور میں بڑا جنکشن ہونے کی وجہ سے مسافروں کی پھیڑ رہتی ہے ہم آفیس کی کار پارکنگ میں چلے گئے ریزرویشن کے لیے وہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے پارکنگ میں ساتھ آٹھ گاڑیاں کھڑی تھی ہم گاڑی چورا بھی سکتے تھے لیکن گاڑی چوری ہونے کی اطلاع پر نہ صرف شہر میں ناکہ بندی ہو جاتی بلکہ گاڑی کی تلاش بھی فوری شروع ہو جاتی اس لیے ہم ڈرائیور کے ساتھ ہی گاڑی کو اغوا کرنا چاہتے تھے ایک سوٹیڈ بوٹیڈ صاحب ریزرویشن آفیس سے باہر آئے اور ایک نئی گاڑی کی جانب بڑھے پچھلہ دروازہ کھول کر اسے بھی پائیدان پر لٹا دیا میں گاڑی لے کر آفیس کے باہر آ گیا میرا ساتھی بھی گاڑی چلانے کا ماہر تھا میں نے ساتھی کو دوسری گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس گاڑی کے ڈرائیور کو بھی پسٹل کے دستے سے چوٹ لگا کر بے ہوش کر دے تاکہ ان کی طرف سے کوئی خچہ باقی نہ رہے ہم کل سات افراد گورکھبور آئے تھے حبیب اور قیسر کے علاوہ ہم پانچ تھے ایک لڑکا میری گاڑی میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور دوسری گاڑی میں میرے ساتھی کے ساتھ دو لڑکے بیٹھ گئے ہم نے اللہ کا نام لیا اور اپنی گاڑیاں ہوای اڈے کی سڑک پر ڈال دیں میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی چجک محسوس نہیں کروں گا کہ یہ میرا پہلا مشن تھا جس میں میں ایڈوانس پارٹی میں شامل نہیں تھا یعنی عملی حصہ لینے والوں میں میں شامل نہیں تھا میری اپنی حالت ایسی تھی کہ میرے حواس بلکل موتل ہو چکے تھے اور میں بلکل ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا میرے ساتھی اور لڑکوں کی بھی یقینا یہی حالت تھی یہ پہلا مشن تھا جس میں کاروائی کی جگہ اور حالات کا ہمیں ذرا برابر علم نہیں تھا کاروائی کے بعد حبیب اور قیسر کے بچ نکلنے کے چانس بہت کم تھے اس ساری پلاننگ کی ذمہ داری مجھ پر تھی اور میں نے اپنے سینئر سے اس مشن کی اجازت بھی نہیں لی تھی حبیب اور قیسر آگ کے سمندر میں کودنے گئے تھے حبیب اور قیسر اگر بخیریت آ جاتے تو اس میں میری پلاننگ کا ذرا بھی حصہ نہ ہوتا بلکہ یہ سب اللہ پاک کا رحم اور کرم ہوتا ایک وقت پر مجھے یہ احساس ہونے لگ گیا کہ شاید میں نے اپنے نمبر بنانے کی خواہش میں حبیب اور قیسر کو موت کے موں میں دھکیل دیا ہے مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں خلط اور غیر محفوظ پلاننگ کی ہے اس احساس کی وجہ سے اگر صبح کا وقت لوٹ آتا تو میں حبیب اور قیسر کو کبھی بھی جانے کی اجازت نہ دیتا لیکن اب تیر کمان سے چھوٹ چکا تھا اب میں اللہ پاک کے رحم و کرم کی امید پر آس لگائے بیٹھا تھا لڑکوں اور ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی ایک دوسرے سے وہ ایک لفظ بھی بول نہیں پا رہے تھے ہمیں انتظار کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا حبیب اور قیسر کو گئے تقریباً تین گھنٹے گزر چکے تھے کہ اچانک ہمیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی ابھی زمین کی دردرار ختم نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے آگ اور دھوئے کے بادل اٹھنے لگے اس کے ساتھ ہی کانوں کے پردے پھار دینے والے دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا وقفے وقفے سے آگ کے شولے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دئیے اور دھماکوں کی شدت بڑھتی گئی شولے اتنے بلند تھے کہ پہاڑ کی دوسری جانب ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے رہے تھے وقفے وقفے سے دھماکوں کی شدت سے میں نے اندازہ لگایا کہ سرنگ میں بنا ہوا اسلحہ خانہ بھی آگ پکڑ چکا ہے اور یہ دھماکیں بام راکٹ اور دوسرا اسلحہ پھٹنے سے ہو رہے ہیں ہمیں جو شولے دکھائی دے رہے تھے وہ یقینا سرنگ کے دھانے سے نکلتے تھے کیونکہ اخراج کا اور کوئی راستہ نہ تھا مشن پورا ہونے کی حد تک ہم کامیاب ہو چکے تھے لیکن ہمیں ذرا بھی خوشی نہ تھی ہم سب حبیب اور قیسر کی بخیریت واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے دھماکے اور آگ کے شولے اسی شدت سے جاری تھے کہ ہمیں ائر فورس کا ایک ٹرک سرنگ کی طرف سے آتا دکھائی دیا ہم نے گاڑیاں سٹارٹ کر لیں اور دو لڑکے اس سڑک کے دونوں طرف دھلانوں میں کھڑے ہو گئے ٹرک تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہا تھا ٹرک ذرا نزدیک پہنچا تو لڑکوں نے ڈرائیور اور ساتھ بیٹے ہوئے شخص کو پہچان کر نعرہ لگایا ٹرک رکھتے ہی حبیب اور قیسر ٹرک سے باہر آئے انہیں بخیریت دیکھ کر ہماری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی لیکن ابھی ہمارا کام مکمل نہیں ہوا تھا میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹرک کے ایکسلریٹر پر پتھر رکھ کر اس کو سٹارٹ کرے اور سٹیرنگ موڈ کر سڑک کی دھلوان پر لڑکا دے ٹرک لڑکتا ہوا دھلوان سے پچاس ساٹھ فٹ گہری کھائی میں جا گرہ لڑکتے ہوئے اسے آگ لگ گئی اس دوران لڑکے دو یرغمالی ڈرائیوروں کو گاڑیوں سے بے ہوشی کی حالت میں نکال لائے ایک لڑکے نے خنجر نکالا تو میں نے چیخ کر اسے منع کیا لڑکے میرے کہنے پر ان دونوں کو گھسیٹ کر دھلوان کے پیچھے ایک پتھر کی اوٹ میں لے گئے میں نے خود جا کر ان کے سروں پر پسٹل کے دستے سے کئی بار ضرب پہنچائی میرے اندازے کے مطابق وہ آئندہ چار پانچ گھنٹوں تک ہوش میں نہیں آسکتے تھے قیسر میرے ساتھ اور حبیب ساتھ والی گاڑی میں بیٹھ گیا اور ہم نے گاڑیوں کا رخ گورک پور کی جانب کیا شہر میں داخلے سے پہلے ہی خلیل آباد کی سڑک پر گاڑیوں کو دیز رفتاری سے بھگاتے لے گئے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی ہم بمشکل ایک گھنٹے میں خلیل آباد پہنچے وہاں پر ہم نے دونوں گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوایا پانی اور آئل چیک کیا اور فیض آباد کی طرف روانہ ہوئے فیض آباد پہنچنے میں ہمیں مزید پانچ گھنٹے لگے فیض آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے گاڑیاں روک کر اپنا سامان نکالا میرے ساتھ ہی نے ٹرک لڑکاتے وقت ڈیزل سے بھرا ہوا کین نکال کر آدھا اس ٹرک میں انڈیل دیا اور آدھا اپنے ہمراہ رکھ لیا ٹرک سے باہر نکل کر اس نے ڈیزل کو آگ لگا دی تھی اور اسی وجہ سے ٹرک میں آگ بھڑک اٹھی تھی آدھا بچا ہوا ڈیزل ہم نے دونوں گاڑیوں کے اندر انڈیلا اور اسے آگ لگا کر تیز تیز قدموں فیض آباد میں داخل ہو گئے فیض آباد میں رکشے لے کر ہم ریلوی سٹیشن پہنچے میں نے اپنے ساتھی کو اسٹیشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی بکھائی نہیں دے رہی ہم نے دو دو کی ٹولی میں لکھناو کے ٹکٹ لیے تین گھنٹے انتظار کے بعد لکھناو جانے والی ٹرین آئی اور ہم سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے میں نے سب کو اپنے پسٹل اور ریولور تیار رکھنے کا کہا اتنے بڑے مشن کو کامیابی سے پورا کرنے اور قیسر اور حبیب کے بخیریت لوٹنے کے بعد ہم کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے فیض آباد سے لکھناو تک سو 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 کلومیٹر کا فاصلہ اس پیسنجر ٹرین نے پانچ گھنٹوں میں دائے کیا لکھناو پہنچتے خاصی رات دھل چکی تھی سٹیشن سے معلوم ہوا کہ دلی کی ٹرین صبح آٹھ بجے ملے گی ہم نے رات کا بقیہ حصہ ریلوے ویٹنگ روم میں گزارا اور صبح آٹھ بجے ہم ٹرین میں بیٹھے اور شام گئے دلی پہنچ گئے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی اس کا دوسرا حصہ لے کر ہم جلدی حاضر ہوں گے اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے سبسکرائب کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے یا سبسکرائب کی بٹن کو دبائیے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقی